اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کس یونورسٹی جاتی ہو یا کس کالج کے سٹوڈنٹ ہو اگر آپ کو کالج جاتے ہوئے کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں یا پہلا ہی سمسٹر ہے آپ کا تو ان پانچ باتوں میں ہینڈڈ پرسنٹ باتیں سچی ہوں گے بلکہ آپ کے دل پہ بھی لگیں گے تو ٹاپک کو سٹر کرنے سے پہلے پلیز میرے ویڈیو کو لائک اور چلان کو ضرور سبسکرائب کرنا تب ہی ایڈکیشن اور جوپس لیٹسٹ اپ ڈیٹس پہنچے گی سب سے پہلے آپ کے پاس پوائنٹ ون اکثر کسی ٹیسٹ کے بعد آپ کے فرنڈز آپس میں بحث کرتے ہیں کہ اس سوال کا جواب نبی تھا یا بانوی تھا لیکن آپ خاموش رہتے ہو کیونکہ آپ اسی سوال کا جواب مینہ چھے لکھ کے آئے ہوئے ہوتے ہو نمبر سیکنڈ اکثر کسی کلاس پر ٹیچر پوچھتا ہے کہ کون یہ سوال حل کرے گا اب چند سٹوڈنٹس ہاتھ کھڑا کرتے ہیں کہ وہ حل کریں گے لیکن آپ ہاتھ کھڑا نہیں کرتے بلکہ ٹیچر سے نظرے بچانے کی کوشش کرتے ہو اس کے باوجود ٹیچر آپ کو اٹھاتا ہے آپ واپس آئے کے اپنے دوست کو بولتے ہو کہ پتہ نہیں میں نے اس گنجے کا کیا بگاڑا ہے نمبر تھرڈ ہر کالیج میں یا سکول میں کم ایک ٹیچر ایسا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سارے سکول یا کالیج کا باپ سمجھتا ہے ہر کام میں روکنا ٹوکنا یا بیجا خراب کرنا اس کی عادت ہوتی ہے نمبر پور اکثر آپ کو اگزام کے ٹائم موبائل چلاتے ہوئے یہ خیال آتا ہے کہ پڑنا بھی ہے اور آپ ارادہ کرتے ہو کہ جیسے ہی پورے آٹھ بجیں گے کہ آپ موبائل ایک سائٹ پہ رکھ کے پڑنا شروع کر دوگے لیکن آپ یہ نہیں کر پاتے ہو فائنل پوائنٹ اگر کالیج میں کوئی بندہ آپ سے یہ پوچھے کہ پڑھائی کے بعد کیا کرنا ہے تو آپ کا جل کہتا ہے کہ اُلٹے ہاتھ ہی اس کو ایک دے دو اکثر آپ کو یہ سوال پسند نہیں آتا ہے کیونکہ آپ نے ابھی خود ہی ڈیسائٹ نہیں کیا ہوتا ہے کہ آگے کرنا کیا ہے تو کیسے لگی ویڈیو کامنٹس میں ضرور بتانا اور ویڈیو کو لائک اور چنل کو ضرور سبسکرائب کرنا تبھی ایڈوکیشنز اور جابس لیٹل لیٹسٹ اپ ڈیٹس پہنچے گی سب سے پہلے آپ کے پاس موسیقی 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 موسیقی